اسلام علیکم سپنٹس امید کرتو آپ سب بحریہ سے ہوں گے ہم نے چپٹر شروع کیا ہے کروموسومز اینڈ ڈی این اے ایف ایسی پارٹ ٹو کا چپٹر ہے اس میں ٹاپک ہے کمپوزیشن آف کروموسومز پیپر کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک ہے کہ کروموسومز کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیسی ہوتی ہے یعنی کروموسومز کس کس چیز کے بنے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ارینج ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کروموسوم کے سٹرکچر کے اندر تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کروموسوم کس کس چیز کے بنے ہوتے ہیں they are composed of protein and dna تو وہ دو چیزوں کے بنے ہوتے ہیں پروٹین کے اور dna کے جو پروٹین کی پرسنٹیج ہے وہ 60% ہے اور dna کے پرسنٹیج 40% ہے یعنی کہ پروٹین زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہوتی ہے اور dna کم اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے یہ کروموسوم کا ایک سٹرکچر آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اگر اس ایک سنگل کروموسوم سے ہم کیا کریں کہ اس جو thread ہے اس کے اندر اس thread کو ہم straight کر دیں بلکل straight کر دیں تو اس کی جو length بنے گی وہ بنے گی 5 cm length a single chromosome in straight line is about 5 cm long just imagine کریں کہ ایک ایسا سیل جو کہ عام آنکھ سے ہمیں نظر بھی نہیں آتا جس کو دیکھنے کے لئے ہمیں microscope use کرنا پڑتا ہے اس کے اندر انتہائی چھوٹا structure ہے nucleus اس nucleus کے اندر کئی کروموسومز موجود ہوتے ہیں اور ان کروموسومز میں سے ایک کروموسوم یہ ہے جس کی length کتنی ہے 5 cm اگر ہم اس کو straight کر دیں اب یہ جو تاغانما کروموسوم ہے یہ اتنا باریک ہے کہ ایک جو human hair ہوتا ہے انسانی بال سے 40,000 گناہ کم باریک ہوتا ہے a human hair is 40,000 times wide than this straight thread of chromosome تو ایک کروموسوم 5 cm ہے human being کے اندر جو total number of chromosome ہوتے ہیں ایک cell کے اندر وہ 46 ہوتے ہیں اور ایک انسانی جسم میں جو number of cells ہوتے ہیں وہ کئی trillion میں ہوتے ہیں تو اگر ہم total length of DNA دیکھیں جو کہ ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 41 مرتبہ سورج سے زمین تک کا جو distance بنت ہے اس سے بھی زیادہ length ہوتی ہے DNA کی جو کہ ایک انسان میں موجود ہوتا ہے total length of DNA in human bodies 41 times the length of earth from sun each human cell contain 46 chromosomes ہر human cell کے اندر جو total number of chromosomes کتنی ہوتے ہیں 46 ابھی جو 46 chromosomes ہیں یہ 23 pairs کی فارم میں موجود ہوتے ہیں 23 pairs کی فارم میں تو لاس لیکچر میں ہم نے زیادہ زور کروموسوم پر ہی دیا تھا جو کروموسوم کا concept ہے اسی کو collaborate کیا تھا اور DNA کو ہم نے skip کر دیا تھا اب ادھر DNA کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ DNA کیا ہوتا ہے DNA سٹینڈز فار ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسیڈ یہ ایک نیوکلیک ایسیڈ ہے یعنی کہ ایک ایسا ایسیڈ ہے جو کدھر موجود ہے نیوکلیس کے اندر موجود ہے اور اس میں ایک آکسیجن کی کمی ہے ورڈ ڈی آکسی کا مطلب ہے ایک آکسیجن کی کمی اس کے ہم نیچر کو دیکھیں تو یہ ایسیڈک ہے جب فرس ٹائم DNA کو observe کیا گیا تو اس کی نیچر ہمیں ایسیڈک ملی جس وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا نیوکلیک ایسیڈ اس DNA کی کمپوزیشن دیکھیں تو یہ بنا ہوتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ سے It is composed of nucleotides تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیو ٹائیڈ کیا ہیں structural unit of DNA It is a double stranded helical structure یہ گیا رکھتا ہے ایک double strand پر مشتمل ہے structure ہے جس کو ہم DNA کہتے ہیں یہ کچھ basic information ہے DNA کے بارے میں نیکس چونکہ ہمارا ٹاپک ہے composition of chromosomes کروموسوم کس چیز کے بنے ہوتے ہیں وہ protein اور DNA کے بنے ہوتے ہیں تو ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کروموسوم کے اندر آخر وہ protein اور DNA کس طرح سے پیک ہوتے ہیں اس چیز کو ذرا آپ نے گھر سے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک کروموسوم ہے اس کے اندر کیا موجود ہے thread like DNA موجود ہے اس دھاگے میں سے یہ اس دھاگے کو ہم نے باہر نکال لیا یہ جو دھاگہ ہم نے باہر نکالا ہے یہ actually میں کیا ہے یہ actually میں DNA ہے جب اس دھاگے کو ہم نے زیادہ زوم کر کے دیکھا زیارہ گور سے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ actually میں ایک دھاگہ نہیں ہے یہ تو دو دھاگے ہیں جس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ DNA کیا ہوتا ہے double strand یہ ایک strand ہے یہ اس کا دوسرا strand ہے DNA کے یہ دونوں strands لپٹے ہوئے ہوتے ہیں proteins کے ارد گرد جن proteins کے گرد یہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ان proteins کو ہم کہتے ہیں histone proteins histone proteins تو اس structure میں اگر ہم دیکھیں ٹوٹل آپ کو آٹھ histone proteins نظر آ رہی ہیں چار یہ والی اور چار ہی ان کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ایک وقت میں DNA کا thread آٹھ پروٹین کے گرد چپکا ہوا ہوتا ہے یہ جو structure بنتا ہے جس میں آٹھ histone proteins ہیں اور DNA کا thread ارد گرد لپٹا ہوا ہے اس structure کو ہم کہتے ہیں nucleosome nucleosome اسی طرح یہ DNA کا thread آگے جائے گا اسی طرح سے یہ proteins کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوگا پھر یہ آگے extend کرے گا پھر یہ proteins کے گرد لپٹا ہوا ہوگا پھر یہ آگے extend کرے گا اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا یعنی کہ وہ دھاگا جو ہمیں ایک نظر آ رہا تھا وہ actually میں ایک نہیں تھا وہ actually میں یا اس طرح سے proteins کے گرد لپٹا ہوا ایک double standard structure تھا اس کو اگر ہم گھور سے دیکھیں تو ایسے چلتا ہے کہ ایک string ہے ایک رسی ہے اس کے ساتھ ہم نے beads لگائی ہوئی ہیں beads موتیوں کو کہتے ہیں کہ ایک رسی ہے یہ ایک bead ہے دوسرا bead ہے تیسرا bead ہے چوتھا bead ہے and so on اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ جو دو نیوکلیو سوم کے درمیان space موجود ہے یعنی کہ یہ والا DNA یہ والا DNA اور یہ والا DNA چونکہ یہ دو نیوکلیو سوم کو آپ اس میں connect کر رہے تو اس کو ہم بولیں گے linker DNA linker DNA اس کا دوسرا نام ہے spacer DNA spacer DNA کیونکہ یہ space قائم کر رہا ہے دو نیوکلیو سوم کے درمیان اس DNA کے اندر جتنے نیوکلیو ٹائڈز آئیں گے ان کی تعداد ہے 200 اور جتنا DNA ایک نیوکلیو سوم کے اندر موجود ہوگا اس DNA کے اندر جو نیوکلیو ٹائڈز ہوں گے وہ ہوں گے 146 اب question یہ ہے کہ جو ایک دھاگہ ہے یہ اتنے چھوٹے سے کروماسوم کے سٹرکچر میں کیسے پیک ہو گیا تو اس کے لئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اچھا جی یہ ایک آپ کو دھاگہ نظر آرہا ہے جو اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے مختلف کاموں کے لئے اب اس دھاگے کو ہم دیکھیں تو یہ ایک سنگل دھاگہ آپ کو نظر آرہا ہے اب اس دھاگے کو ہم نے کیا کیا ہوئے کوائل کیا ہوا ہے تاکہ ایک چھوٹی جگہ میں پورا آجائے اب دیکھنے میں یہ ہمیں ایک دھاگہ نظر آرہا ہے لیکن جب ہم نے اس کو گھور سے دیکھا تو یہ ایک دھاگہ نہیں ہے یہ ایکچلی میں کتنے دھاگے ہیں یہ تین دھاگے ہیں تین دھاگے مل کر کیا بنا رہے ہیں ایک دھاگہ بنا رہے ہیں دیکھنے میں تو ہمیں یہ ایک دھاگہ لگ رہا تھا لیکن جب ہم نے اس کو زیادہ گوھر سے دیکھا تو یہ ایک نہیں تھا یہ تین دھاگے تھے اب ان تینوں میں سے بھی ہم نے جب ایک کو اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی ایک سنگل دھاگہ نہیں تھا اس کے اندر بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے فائبرز یا چھوٹے چھوٹے تھریڈز مزید موجود تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ایک دھاگے کے اندر موجود ہیں تو اسی طرح جس طرح سے یہ ہزاروں طرح کے فائبرز جن کے ٹوٹل لیند تو کئی ہزار کلومیٹر ہوگی وہ اس ایک چھوٹی اسی جگہ پر پیک ہو گئی ہیں اسی طرح ڈین اے کا اتنا بڑا تھریڈ ایک چھوٹے سے کرومسوم میں پیک ہو جاتا ہے اب وہ پیک کس طرح ہوتا ہے یہ ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ جو سٹرنگ آف بیرز بنی ہے یہ سٹرنگ آف بیرز ایکچلی میں کوائل ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو کوائلنگ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جو نیوکلیو سومز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو کوائلنگ ہے اس کا جو ڈائیومیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھرٹی نینو میٹر اس کا کتنا ڈائیومیٹر ہے تھرٹی نینو میٹر ایک چیز کی پر ہو گئی ہے اوپر کہ جو ڈین اے ہیں اس کا جو ڈائیومیٹر ہوتا ہے وہ ٹو نینو میٹر ہوتا ہے تو جب یہ کوائل ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائیومیٹر ہو جاتا ہے 30 نانو میٹر اب یہ جو کوائلڈ ڈین اے ہیں اس کو پر میں لکھتے تھا ہوں کوائلڈ کوائلڈ ڈین اے اب یہ کوائلڈ ڈین اے فردر کوائل ہوگا اس کی مزید فردر کوائلنگ ہوگی جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے جو ایک کوائل تھی وہ کئی کوائلز بنا رہی ہے اب اس کا ڈائیومیٹر 30 سے انکریز ہو کر ہو جائے گا 300 نانو میٹر اب یہ جو کوائلز ہیں کافی زیادہ ان کوائلز کی مزید کوائل ہوں گی یعنی کہ یہ جو تین کوائل آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک سنگل کوئی در شو کر رہی ہیں یعنی کہ کوائل کی بھی سوپر کوائلنگ ہو گئی ہے تو اس سٹیج پر ہم کیا نام دیں گے اس کی کیا ہو گئی ہے سوپر کوائلنگ تو اس سٹیج پر ڈین اے کا جو ڈائیومیٹر بنے گا وہ ہوگا 700 نانو میٹر اب یہ ڈین اے موجود ہے کدر اس کرومسوم کے اندر جو کہ آپ کو یہ تھریڈ کی فارم میں نظر آ رہے ہیں تو اگر ہم کرومسوم کے جو آرم کا میکسیم ڈائیومیٹر ہے وہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ڈائیومیٹر ہے یہ بنتا ہے 1400 نانو میٹر نانو کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس نائن جو ہماری آنکھ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی امید ہے آپ کو کمپوزیشن آف کرومسوم اچھے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے کوسچنز ہیں اس لیکچر میں تو آپ کمنٹس باکس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی